بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پوری دنیا میں الحمدللہ میرے فالوورز ہیں اور جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی سیس ٹائپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے پوری دنیا سے پھر میسیجز آتے ہیں ویٹس اپ پر میسیجز آتے ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے جی کہ اس پہ آپ کوئی بھی لاکھ کریں ناظرین کھاریاں میں ایک واقعہ ہوا جس میں پولیس کانسٹیبلز جو دو تھے ناظرین ایک کانسٹیبل تھا عمر بلال اور یاسین اچھا ان کی کوئی خاجہ سرا ہے ان کے ساتھ کچھ ہوئی میسی انڈرسٹیننگ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا میں آپ کا بعد میں بتاتا ہوں تو اس حسلے میں کولمبو سے عبرار صاحب ہیں وہ رہتے ہیں رہنے والے وہ کھاریاں کے تو انہوں نے مجھے محسن کیا کہ خان صاحب آپ اس پہ بھی لاکھ کریں اور انہیں کچھ مجھے ڈیٹیل بھی دی پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کافی چیزیں مل گئیں جس میں کل سے یہ واقعہ چل رہا ہے اور آج صبح سے ہی چل رہا تھا شاید میں بھیجی تھا اور میں نہیں دیکھ سکا تو یہ جو شروع ہوتا ہے جی سانہہ پانچ مائی وہ اس طرح ہے کہ جی رات کو ایک خوجہ سرا ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ شی میلز بہت ان ہیں اور خاص طور پہ فیلٹرز اور میک اپ نے اس طرح تبھائی مچائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی شی میل کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ خاتون ہے یا شی میل ہے یا کیا ہے اور اس پہ پھر وہ جا رہے تھے تیار ہو کے کسی فنکشن پہ یا جو بھی ہے تو خوجہ سرا انہوں کو روک لیا جی وہ دو کانسٹیبلز تھے انہوں نے اس کی تلاشی لی مبیندور پر کہا جا رہے ہیں اور کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسے نا آوازیں کسی ہیں اس پہ خوجہ سرا پہ کہ آو جی لوگوں کے بعد جاتے ہو تو ہمارے پاس بھی آئے ہیں یہاں تلقلامی ہوگی دی خوجہ سرا کی پولیس والے نے گالی دی پھر خوجہ سرا نے بھی گالی دے دی تو آج کل خوجہ سرا بھی ان ہیں اور آپ کو پتا ہوگا جیسے محک ملک ہیں رمل شاہ ہیں اور بڑے بڑے خوجہ سرا ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگوں کی محفنوں کی زینت بنتے ہیں تو پولیس ویسے زیر اطاب ہے جی پولیس سے اس وقت تو عوام کی نفرت ہے وہ روج پہ ہیں تو انہوں نے پھر وہاں لڑائی ہوئی تو پولیس والوں نے اسے خاصا مارا اس کو جو خوجہ سرا ہے پھر خوجہ سرا کٹھے ہو گئے اور اسے لے کے تو وہ پھر جاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ آئی جی صاحب نے پرانس جنڈرز کے لیے ایک لہدہ ہر تھانے پہ بنایا ہوا بڑی مشہوری ہوتی ہے جی ایک پرانس جنڈر کو بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ آپ یہ آپ کی ہر قسم کی مدد کرے گا وہ تھانے پہ گئے خوجہ سرا گیا اس نے شکایت کی کسی نے نہیں سنی پھر وہ ایک ٹی ایچ کیو جو ہاسپیٹل ہے اس میں گیا اب ہر ہاسپیٹل میں پولیس والوں نے ایک کاؤنٹر بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی جخمی بندہ وہاں جاتا ہے تو وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے اور اس کا میڈیکل کراتے ہیں اب وہاں بھی نہیں سنی گئی تو پھر ایک اور ہاسپیٹل میں گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا میڈیکل کرایا اور پولیس والوں کے خلاف درخواست دینے دوسرے دن یہ لوگ جاتے ہیں جی تھانہ کھاریاں صدر کھاریاں جو ہے زلہ گجرات اب وہاں کوئی نہیں سنتا ان کی جیسا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ خواجہ سراہوں کو ہمیشہ تذیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں ہمیشہ ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور جتنا ان کی فضول قسم کی باتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں علاقہ وہ بھی انسان ہے ان کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن جو کی نہیں جاتی صرف کہی جاتی ہے اب وہاں خواجہ سراہ گیا تو اس کی نہیں سنی گی تو انہوں نے پھر اتزاق شروع کر دیا اب اس حصے میں خواجہ سراہ کو اندر بلایا گیا اور جو ان کا بڑا ہیڈ تھا اسے کہا جی آئے آپ کا پرسا دیتے ہیں لیکن جب وہ اندر گیا تو اسے وہاں ضدقوب کیا گیا پولیس والوں نے ضدقوب کیا اور جیسے کہ ہوتا ہے جو مختلف زبانیں استعمال کی گئیں تو اب وہ خواجہ سراہ صاحب جو تھے انہوں نے پھر شور مچایا اور اپنے کپڑے اتارے انہوں نے اور اسی طرح ماتم کرتے ہوئے باہر آئے تو باہر جو خواجہ سراہ ان کی مدد کو کھڑے تھے پھر انہوں نے اتھانے پر حملہ کر دیا آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سمان لے کے جا رہے ہیں پولیس والوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور پولیس والے بے بس ہیں جیسے کہ وہ بہاولگر میں بے بس تھے اب ناظرین یہاں بات یہاں ختم نہیں ہوتی تو پھر پولیس والوں نے بھی ان پر حملہ کر دیا ان کو خوب پھٹائی کی دھلائی کی اور حالانکہ غلطی پولیس والوں کی تھی کہ پولیس والوں نے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا وہ جو شوخے پولیس والے ہیں آج کل جیس طرح کے ٹک ٹاکر لانڈی لپاڑے میں اکثر ان کی باتیں کرتا ہوں تو یہ لانڈی لپاڑے جو ہیں ٹک ٹاکر ہمارے پولیس والے یہ ان کی حرکات کی وجہ سے ہوا اور پورے محکمے کی بدنامی نہیں جی وہاں پھر رولہ پڑ گیا روڈ بھلاک ہو گئی بات ہائلائٹ ہو گئی پوری طور پہ پھر ایس ایچو صاحب بھی آ گئے پھر وہ جو ٹرانس جنڈرز کو خدمت مرکز والے صاحب ہیں وہ بھی پھر ان کی صلاح کرائی گئی اور اس شرط پہ صلاح ہوئی جیسا کہ ہوتا ہے مٹی پاؤ یہ جی سسپینڈ کر دیا گیا ان کانسٹیبلز کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہیں کاجہ سراکھ بیانوین بھی دے رہے ہیں انہوں نے پھر آجی صاحب کی فیور میں نعرہ بازی بھی کی کہ آجی صاحب زندہ بات واقعی تھی آجی صاحب زندہ بات جس طرح ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ان سے پھر اس بات کی یہ کندھانی کرائی گئی پولیس سے کہ جی آپ وہ جو خاجہ سراوں نے توڑ پڑ کی تھانے پہ حملہ کیا اس کی ایف ای آر درج نہیں ہوگی تو ایف ای آر درج نہیں ہوئی ایف ای آر تو باولگر میں بھی درج نہیں ہوئی جو تھانے پہ حملہ ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کام برابر ہو گیا اور ناظرین یہ تھی میں نے کہا آپ کو سنا دوں مختصرا کہ جی کیا ہوا اب یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ تھانے خوبصورت بنا دینے سے بیلڈنگز خوبصورت بنا دینے سے پرانس جنڈرز کے لیے الیدہ ایک بندہ بٹھا دینے سے اور آپ وہاں جا کے وہ پرچی لے کے اپنے کیو میں کھڑے ہونے سے ایسے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں جب تک آپ رویہ تبدیل نہیں کریں گے پولیس والا اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گا پولیس کا پورا ڈپارٹمنٹ آج بھی وہیں کھڑا ہے جو انیس سو سنتالیس کی پولیس ہے یا اس سے پہلے کی انگریز کی پولیس ہے جب تک یہ اپنے رویہ چینج نہیں کریں گے یہ خود کا عوام کا خادم نہیں سمجھیں گے یہ انہیں پتہ نہیں ہے یار کہ اب تو اس کا دور ہے ہر چیز کیمرے میں ہو رہی ہوتی ہے آپ جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ کیمرے میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یقل کے اندھے یہ اور ان کے سارے افسران کچھ سوچ نہیں رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اکلے کل ہیں اور آئے اور چلے گئے لیکن اس محکمہ کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا اس وجہ کو کوئی ڈھونڈا نہیں چاہ رہا اور جس دن ہم نے اس وجہ کو ڈھونڈ لیا یہ محکمہ ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ